بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میں ہوں شبانہ سہر اپنے چینل میرا گھر میری جنت کے ساتھ تو فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں ایک چائنیز ریسپی چائنیز ریسپی بنانے کے لیے مجھے جزا درکار ہیں وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں اور چائن کے چکن ویجیٹیبل مکرونی تو فرینڈز یہاں پہ میں نے سارے انگریڈینٹس رکھ دی ہیں یہاں پہ میں نے چولے پہ رکھ دی ہے مکرونی جو کہ میں نے کافی سارا پانی ڈالا تھا اس میں ساس پین میں اور جب یہ بوئل ہونے لگ گیا تھا پھر اس میں چند ڈروپس آئل کے ڈال دیئے تھے تو فرینڈز میرے بچے ساتھ میں لیتے ہیں سپیکٹیز بھی تو میں نے پھر اس میں اسی میں ہی مطلب کہ مکرونیز میں ہی میں کچھ سپیکٹیز بھی ڈال لیتی ہوں تاکہ انس کا ٹیسٹ بچوں کو بھی پسند آئے اور ویسے بھی مجھے بھی انس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو فرینڈز یہ میں پانی رکھا ہے بوئل کرنے کے لیے اس میں میں نے چند ڈروپس آئل کے ڈال دیئے اور جو میں نے نمک آپ کو بتا رہی تھی جتنا میں نے سپیکٹیز میں ڈال رہی ہوں اتنا ہی میں نے ڈالا تھا مکرونیز میں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں میں نے نمک کو ایڈ کر دیا اس میں پانی میں اور پانی بوئل ہو رہا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی سپیکٹیز بسم اللہ الرحمن الرحمن تو فرینڈز یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے چکن چکن کو میں نے بوئل کر لیا ہے چکن میں ڈالے تھی میں نے دو چھٹکی کالی میرچ اور دو چھٹکی نمک میں نے مکرونیز رکھی ہوئی ہیں مکرونیز کے ساتھ ہی میں نے مکرونیز کے ساتھ ہی میں نے مقلیف ویجیٹیبلز کارٹ کے رکھی ہوئی ہیں جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرینڈز یہ رکھی ہے میں نے شملا میرچ کٹ کر کے آپ اپنی مرضی سے آپ جس طرح آپ کو پسند ہو اس شیپ میں کٹ سکتی ہیں میں نے یہاں کچھ لمبے ور شیپ میں تو یہاں پر رکھی ہے میں نے کٹ کے بندگو بھی یہاں پر رکھ لیا ہے مطر اور یہ والی ہے گاجر اور یہاں پر علو علو کے چپس ٹائپ میں نے کٹ لیا ہے اور پرینڈز یہ ہے پیاز کٹی کٹی ہوئے اور یہ ہے صرف لیسن یہ ہے ہاری میرچ یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے کیچپ تو کیچپ کے ساتھ یہاں پہ ہے سرکہ ہے یہ ہے سویا ساس یہ ہے چلی ساس اور یہ گرم مسالہ اور یہ اورگینو اور یہاں پہ پرینڈز جو میں نے پاورڈر شیپ میں لیا ہے اس میں ہے یہ کالی میرچ یہ زیرہ ہے جو ایک چمچ زیرہ ہے ایک چمچ کالی میرچ ہے ایک چمچ وائٹ میرچ ہے ایک چمچ نہیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون وائٹ میرچ ہے اور یہ ہے چارٹ مسالہ تھوڑا سا یعنی کہ ہاف ٹی سپون یہ سالٹ ہے جو آپ اپنی مطلب جتنی آپ کو پسان دو اتنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ میں نے تھوڑی سی ریڈ چلی لیا ہے ریڈ چلی اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت نکھر کے سامنے آتا ہے بہت سارے لوگ نہیں ڈالتے اور یہ جو ہے یہ پنک سالٹ اور یہ سب سے اہم جو اس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چکن پاورڈر بہت سارے بی سٹیپ آپ مست نہیں کیجئے گا بہت سارے ایسی سٹیپ ہوتی ہیں اس میں جو کہ یاد نہیں رہتے سٹارٹ میں تو وہ اس وقت ہم پھر ساتھ کے ساتھ ہی بتائے جاتے ہیں کہ ہاں جی اب اس وقت اس چیز کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو فرینڈز جڑے رہی ہیں میرے ساتھ میں تو فرینڈز یہاں پہ ہو گئی ہے میکرونیز اس شکل کی اور سپیکٹیز ہو گئی ہیں اس شکل کی دیکھتے ہیں کہ کیسے گل گئی ہیں تو اسے ہم نے اٹھانا ہے اور اسے اس طرح پکڑ کے اور بس ایسے کٹ کر کے دیکھنا ہے تو یہ کٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل گل چکی ہے مطلب سوفٹ ہو گئی ہیں اور مکرونیز کو تو آپ نے چک کے دیکھنا ہے اٹھا کے ایک اور آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل دو پیس ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو چکی ہے تو اب میں چھلنے سے چھان لوں گی اور انہیں علیدہ رکھ لوں گی کر گی یہاں پہ میں مکرونیز کو اسے کر لوں گی سوری اسپیکٹیز کو نکال لوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی آیڈ کر ہوں گی یہاں پہ میں نے چھان لیا اور یہ اطرا کی ہو گئے دیکھیں بلکل بلکل علیدہ علیدہ اور ایک سوک بھی ہو گئی ہیں تو اب میں یہاں اس میں چھان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھرنٹ سوس پین میں ڈال لیں گے ہوئل اور ہم نے اتنی مقدار میں ڈال لیں یہ ایک سپون زیرا پین زیرا ہمارا اس کلرن ہو گیا تو اب میں ڈال گی یہاں جو میں نے لیسن رکھا ہوا تھا کچھ کے سبز میرچ سکتے ساتھ ہی میں نے ڈال آئی چیزے ہم نے ڈال تے جائیں 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 موسیقی سکتے سکتے موسیقی اس پھرا موسیقی ہو ڈال موسیقی سکتے یہاں پہ میں ڈال دوں گی اب آلو کیوں کہ میں نے کھاٹ کر رکھے ہوئے تھے اب ہم نے کرنا ہے اسے مکس تھوڑا سا پرس اتنا سا مکس کرنا ہے کہ یہ نرم ہو جائے سا ہے اور یہ جو چکن میں نے تھوڑا سا بہن لیس ٹکن کالی میرچ کے ساتھ بوائل کیا تھا ہم نے کھلی پھر مسالہ جاتے ہیں سرخ میرچ ٹنک سارک چاٹ مسالہ پاورڈر کالی میرچ تقریباً یہ ایک چمچ ہے سارے مکھالے اور نمک آپ نے اپنے مطابق ڈالنا ہے کیونکہ میں اپنے مطابق ڈالنا ہوں یہ سفید میرچ یہ پرینٹ کی ہے چکن پاورڈر جو اسی سے ہی آتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اسے ساروں کو آپس میں مکس کر دینا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ماشیلی سوس تقریباً میں تو ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ یعنی کہ دو کھانے والے بڑے چمچ یہاں پہ میں ایڈ کروں گی اس میں وینگر یعنی کہ سرکا یہ بھی دو کھانے کے بڑے چمچ اس کے بعد ہے سویا سوس اس میں تیست نکل کے آتا ہے سارا سویا سوس ضرور اس میں ڈالنا چاہیے پرینٹس یہاں پہ یہ میں ساری چیزیں ایڈ کر کے اور مکس کر لی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی سپیک پیس دیکھیں سپیک پیس پرینٹس اس کے ساتھ ہی اب میں ڈالوں گی مکرونز پیس بسم اللہ بخمان اب میں سبکو مکس کر لوں گی کیا ہی بات ہے پرینٹس میں اس میں ساری دونوں چیزیں مکرونز ایڈ کر دی ہیں اس کے ساتھ اینگریڈینٹ میں اس کے ساتھ اینگریڈینٹ میں اس کے ساتھ اینگریڈینٹ میں ڈالنا ہے وہ ہے کیچپ کیچپ کو بھی ہم نے یہاں پہ میکس کر دینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ریسپی ہے وہ ہو گئی ہے تیار صرف اس کے کٹنگ میں جو دیر لگتی ہے وہ لگتی ہے جب ہم نے اس سے برنر پہ آ جاتے ہیں پھر تو یہ پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں ہر اس ریسپی کو تیار کرنے میں تو فرینڈز دیکھیں اس کی یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت شکل فرینڈز مجھے دیجئے گا اجازت اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور کومنٹس کیجئے گا تو لپاک ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے صحت والی تندرستی شفاہ اور سکون والی زندگی عطا کرے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو جتنے بھی نئے فتنے سار اٹھا رہے ہیں ان سے محفوظ رکھیں آمین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ